پاکستان تحریکنسا پور پاکستان تحریکنسا پرلیمنٹیرین ان دونوں جماعتوں کے درمیان جو ہے ایک خوشگوار ملاقات جو ہے ہو گئی ردی امل جو ہے سامنے آگیا ہے جنید اکبر خان کا پاکستان تحریکنسا پور پاکستان تحریکنسا پرلیمنٹیرین کی ملاقات کے بعد نون لیگ اور پیپل پارٹی کے درمیان کل رت آخری مذاکراتی ملاقات ہوا چودری شجاعت حسین اور پرویز الہی کا خوش دن پہلے ملاقات ہوا اس کا اندوری کہانی جو ہے سامنے آگئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں منصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں قامتیبی ناظرین دو تین بڑی بہت زیادہ ایمپورٹن خبر ہے اس پر بات کریں گے اس کو انیلائز کریں گے آپ لوگ کے سامنے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریکنسا پور پاکستان تحریکنسا پرلیمنٹیرین ان دونوں جماعتوں کے درمیان جو ہے ایک خوشگوار ملاقات جو ہے ہو گئی ملاقات کس چیز کے بارے میں تھا اور مذاکرات جو ہے ہوئی اور مذاکرات بغیر طور پر کامیاب جو ہے ہو گئی تو یہ ملاقات کس چیز کے بارے میں تھا اندوری کہانی آپ لوگ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چودری شجاعت حسین اور پرویز الہی کا کچھ دن پہلے ملاقات ہوا اس کا اندوری کہانی جو ہے سامنے آگئی ہے اس پر بھی بات کریں گے اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے درمیان کل رات آخری مذاکراتی ملاقات ہوا اور اس میں پاکستان پیپل پارٹی نے نون لیگ سے توڑا سا وقت مانگا ہے کس لیے وقت مانگا ہے اور مذاکرات جو ہے کتنی حد تک جو ہے کامیاب ہوئی اس پر بات کریں گے سب سے پہلے آتے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی کا وفاقی کابینہ میں شمولیت کے لیے نون لیگ سے توڑا وقت جو ہے وہ مانگ لیا ہے اور پاکستان پیپل پارٹی کے درمیان آخری مذاکراتی ملاقات تھا تو اس میں بہت کچھ چیزیں جو ہے اتے ہو گئی تو سب سے پہلے خبر جو ہے دیکھتے ہیں ریپورٹ دیکھتے ہیں ریپورٹ میں کہہ رہے کہ وفاق میں حکومت سازی کے لیے مسلمی گنون اور پاکستان پیپل پارٹی کی مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں پیپل پارٹی نے وفاقی کابینہ میں شمولیت کے لیے مسلمی گنون سے وقت مانگ لیا دونوں جماعتوں کی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس تین گنٹے تک جاری رہا ذرائع کے مطابق پر اقین کا قابلی عمل نکات پر اتفاق رائے ہو گیا اجلاس میں سینیٹر اساقدار کی رہشگاہ پر ہوا مذاکرات کا اگلی دوسرا حصہ جو ہے و کل بروزہ پیر کو ہوگا اب تک کے مذاکرات میں حکومت سازی کے حوالے سے مصفت پیش ربط ہوئی دونوں جماعتوں نے کمیشنز راولپینڈی کے دانلی کے الزامات پر بھی اظہاری تشویس کیا اور پس پردہ حقائق و منظران پر لانے کے لیے شفاب تخیقات کا مطالبہ بھی کر دیا ذرائع کے مطابق جن امور پر حکومت سازی کے حوالے سے اتفاق ہے اس پر آگے بڑا جائے گا انولیگ ذرائع کے مطابق اعتماد سازی کے لیے تشد نکات پر تحریر مواحدہ ہوا اجلاس کا مشترکہ علامیہ جاری کیا جائے گا کمیٹی راکین اس بات پر متفق ہے کہ ایک مضبوط جمہوری حکومت ہی مستحکم پاکستان کی زمانے تھے مسلمی قنون کی نمائندگی سینیٹر اساخدار سردار آیاز صادق سینیٹر عظم نظیر تارد اور ملک محمد خان نے کی جب کا پیپل پارٹی کا اوپت سید مراد علی شاہ قمرزمان دا کائرہ اور سید غنی ندیم ابزل چند نواب سناللہ زہری شجاہ خان اور سردار بہادر خان نے یہ کیا تو یہ دونوں جماعتوں کے درمیان ملاقات ہوا اور اس ملاقات میں حکومت سازی کے لیے بعد مذاکرات بہت حد تک یعنی یہ کہلے کہ تقریباً 98 to 99% چیزیں اس ملاقات میں تیہ ہو گئی کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی اتحاد کرے گی پچھلے دنوں بھی ایک ملاقات ہوا لیکن اس میں جب نواز شریف کا نام وزیر عظم کی نامزدگی کے لیے آیا کہ یہ ہمارا نمائندہ ہوگا تو پھر اس پر اتفاق نہیں ہوا تو اب یہ دوبارہ ملاقات ہو گئی اور اب اس ملاقات اس میں مذاکریاتی عمل مکمل ہو گیا لیکن ایک دو چیزیں باقی ہیں اس پر پاکستان پیپل پارٹی نے تھوڑا سا وقت مانگا ہے تو آج پیر کے دن انشاءاللہ ملاقات ان دونوں جماعتوں کے درمیان دوبارہ ہو گی سوری آج اتوار ہے کل پیر کے دن دوبارہ اس پر ملاقات ہو گی اور باقی چیزیں پیرتے کریں گی تو اس ملاقات میں شباہ شریف کا نام وزیر عظمہ کے لیے نامزد کر دیا گیا لیکن یہ ابھی خبر کنپرم نہیں ہے یا اب لوگ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں لیکن یہ ہوگا یہ شباہ شریف کا نام ہوگا کیونکہ نواز شریف نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جب اگر پاکستان مسلمنی نون دوہزار چیوٹس کے الیکشن میں سادق سرکت حاصل کرے گی تو اس کے بعد میں وزیر عظمہ کے لیے اپنا نام دے دوں گا اور میں کنڈیڈرٹ ہوں گا سادق سرکت کا مطلب ہے کہ جب پیپٹی سے زیادہ چیزیں مسلمنی نون حاصل کرے گی تو پھر میں وزیر عظم کا عہدہ سنبھال ہوگا لیکن اب اسی الیکشن میں اور اگر یہ نہیں ہوا پیپٹی پرسنسیٹی ہم نے نہیں جیتی تو پھر شباہ شریف کا ہمارا کنڈیڈرٹ ہوگا وزیر عظمہ کے لیے تو یہاں پر اس پیپٹ میں بنیاد پر جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی اگر آپ دیکھیں تو مسلمنی نون نے اکثریت حاصل نہیں کی اور سادق سریت انہوں نے حاصل نہیں کی کیونکہ تقریبا نائنٹی تری سیٹے جو ہے ابھی پاکستان تحرکین صاحب کے پاس ہے اور تقریبا سیونٹی تری یا سیونٹی سکھ سیٹے جو ہے مسلمنی نون کے پاس ہے تو یہ سادق سریت نہیں ہے تو اس لیے اب شاید شباہ شریف جو ہے وزیر عظم کے لیے نامزد جو ہے اکرار دیا گیا جائے اور یہی جو ہے اس کا کنڈریڈ ہوگا پھر اس پر بات کریں گے کہ جیل میں پرویز الہی اور چودری شجاہ حسین کی ملاقات چند دن بعد اندر کی کہانی جو ہے سامنے آگئی ریپورٹ آب لوگ کے سامنے رکھتے ہیں اڑیال جیل میں چند روز قبل چودری پرویز الہی اور چودری شجاہ حسین کے درمیان ہونے والی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی چودری پرویز الہی کے ساتھ رشتدار خاتون سمیر الہی اور رحلی قیسر الہی نے ملاقات کی ہوئی جس کے بعد رشتدار خاتون نے چودری پرویز الہی اور چودری شجاہ حسین کے درمیان ہونے والی گفتگی کے بارے میں بتایا جیل اس کے مطابق ملاقات کے بعد قیسر الہی کا کہنا تھا کہ ان کی پرویز الہی سے ایک خاندانی معاملہ پر بات ہوئی ہے سیاسی بات صرف اتنی ہوئی کہ وہ بانی کے ساتھ کرے ہیں اور پرویز الہی کی رشتدار سمیرہ الہی نے چند روز پہلے پرویز الہی اور شجاہ حسین کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بارے میں بتایا کہ پرویز الہی نے اس ملاقات میں چودری شجاہ حسین کو کہا کہ آپ کے بچوں نے جو کچھ کیا وہ اسے کبھی نہیں بلا سکیں گے پرویز الہی کا مواقع تھا کہ سیاسی پیسلہ بانی پیٹیائی کریں گے جب خاندان سے مطالق پیسلہ وہ اپنی اہلیہ قیسرہ الہی سے مشورہ کر کے بتائیں گے واضح ہے کہ چند روز قبل اڑیالہ جیل میں چودری شجاہ حسین اور چودری پرویز الہی کے درمیان اڑیالہ جیل میں ہونے والی ملاقات دو گھنٹے چالیس منٹ تک جاری رہی ملاقات میں پرویز الہی کی صحت جیل میں سہولیات اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی گبتگو ہوئی ملاقات کی خاندانی معاملات پر بھی بات چیت کر دی گئی تو اس ملاقات میں زیادہ تر بات جو ہے وہ خاندانی معاملات پر ہوئی اور یہاں پر بھی بات ہوئی کہ چودری سجاہ حسین نے جو ہے پرویز الہی کے کہا کہ آپ یہ جو ہے کیوں ڈٹے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں بانی پیٹیے کے ساتھ جو ہے اکڑا رہوں گا اور آخری دم تک جو ہے اکڑا رہوں گا تو یہ جو ہے ابھی میں پاسلہ نہیں کر سکتا میں دوبارہ جو ہے وہ نہیں آسکتا قابلیگ میں تو یہ اندر کی کہانتی جو آپ نے کے سامنے رکھتی آخر سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کے پی کے میں حکومت سازی کے لیے پاکستان تحریکنساب پرلیمنٹیرین کے درمیان ملاقات ہوئی ملاقات میں سب ریپورٹ جو ہے پھر اس کے بعد اس پر بات کریں گے اس کو انعلاس کرتے ہیں کہ خیبر پختنخواہ میں حکومت سازی کے لیے پاکستان تحریکنساب اور پی ٹی آئی پرلیمنٹیرین کے مذاکرہ جو ہے کامیاب ہو گئی تو ذراعی کے مطابق دون جماعتوں کے مشترکہ جلاس میں تمام نکات کی حتمی شکل دے دی گئی مختلف مخصوص نشیستوں کا کوٹا اور حکومت سازی کے لیے لیگر ٹیموں نے ملاقات معاملات جو ہے اتے کر لیا جیونی اس کا ذراعی کے حوالے سے بتانا ہے کہ پرویس خطک نے معاہدہ کے تحت پارٹی چیرمنشپ اور بنیادی رکنیے سے استفاد دیا اب پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی چیرمنشپ کا عہدہ پی ٹی آئی کو ملے گا ذراعی کے مطابق پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کے شریک چیرمن میں مطخان بدستور عہدے پر کام جاری رکھیں گے اور عمران خان سے مشاورت کے بعد جل بزابتہ اعلان کر دیا جائے گا تو یہ جو ہے ایک بڑی ایکسکلیوزیو خبر جو ہے سامنے آگئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف ملاقات جو ہے ہوئی آئی ٹی آئی پاکستان پر پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ایک یا دوسری سیٹے ہیں میں آئی بھی کنپرم نہیں کر سکتا یہ آپ لوگ چک کریں تقریباً ایک سیٹ ہے تو اس پر جہاں بھی آئی میرے خیال میں ملاقات جو ہے ہوئے اور مزاہ لیگل ٹیم نے اس میں تقریباً آئی محمد خان شامل تھا اور آئی لیٹیب کوسا صاحب جو ہے ہو شامل تھے آئی تنگ اسد قیصر صاحب بھی ہو شامل تھے تو یہ آئی لیگل ٹیم نے ایک ملاقات جو ہے انہوں ساتھ کیے کہ اب جو ہے ہم حکومت سازی کریں گے تو یہاں پر حیران کن بات یہ ہے کہ اب تک پرویس خٹک نے جو ہے جک نو مائی کے واقعات کے بعد جب پرویس خٹک نے اور محمد خان نے استیفہ دیا آہ تحریک انصاف سے اور انہوں نے اپنی پارٹی بنائی تو وہاں پر آپ لوگ دیکھیں کہ اس کے بعد اب تک الیکشن کے عمل تک یعنی کتنی الزامات جو ہے وہ پرویس خٹک نے امران خان کے اوپر لگایا اور اب جو ہے اور یہ جو ہے اب امران خان کے لیگل ٹیم جو ہے اس کے ساتھ انہوں نے ملاقات کیا اور اس ایک سیٹ کے لیے اس مذاکرہ جو ہے ہوئی کہ ہم خبر پنخواہ میں حکومت سازی کریں گے اب پتہ نہیں اس کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کس لیے انہوں نے جو ہے مذاکرات عمل کیا ایک سیٹے یا دوسیٹے تو یہاں پر جو ٹیم اے پی ٹی اے اور اپنے حکومت سازی کر سکتے ہیں تو پھر کس لیے جو ہے پاکستان دیرکین صاحب نے پی ٹی اے پارلیمنٹیرین کے ساتھ جو ہے ملاقات کی یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے سیچویشن پر کہ کیا اس کے درمیان کیا ملاقات میں کیا ہوا لیکن اب تک یہ جو ہے توڑا سا ریپورٹ سامنے آ گئی ہے باقایدہ کن کن چیزوں پر جو ہے بات تے ہو گئی او بھی جل سامنے آ گئی آئی گئی لیکن ایک انٹرسنگ چیز یہاں پر میں آپ کو شیئر کروں کہ جنید اکبر خان نے جو ہے بھی الیکشن میں انہوں نے سیٹ جو ہے انہیں نائن کا سیٹ جو ہے انہوں نے جیت لیا ہے تو انہوں نے اس پر ایک اس کا ردی عمل جو ہے سامنے گیا ہے جنید اکبر خان کا پاکستان تحریکین صاحب اور پاکستان تحریکین صاحب پرلیمنٹیرین کی ملاقات کے بعد تو وہ کہہ رہے کے اطلاعات ہے کہ اپنی ذاتی مفاد کے خاطر کچھ لوگ پی ٹی آئی پی یعنی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہے انہیں خبر خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو ہم اپنا لائح عمل تے کریں گے ملاکن ریجن میں ہمارے کارکنان کے ساتھ جو ظلم ہوئے اممت خان کی سرپرستی میں ان کے لگائے گئے ڈی پی او اور ڈی سیز نے جو ہے او کیے تو یہ جنید اکبر خان کا ردعمل جو ہے اس پر سامنے آ گیا ہے ایک طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے اس کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں دوسری طرف پی ٹی آئی کے اپنے ایمینے جو ہے اس پر تنقید کر رہے ہیں تو یہ ایک عجیب سی سی سیچویشن جو ہے پاکستان کی پولیٹکس میں ابھی پیدا ہو گئی ہے اور گنٹو کے درمیان یعنی منٹو میں مختلف خبریں جو ہے اس سامنے آ رہے ہیں کل جو پرویس خٹک امران خان کے اوپر مختلف چیزیں مختلف بارود جو ہے برسا رہے تھے اور پاکستان تحریکن صاحب کے لوگ جو ہے پرویس خٹک پر مختلف چیزیں برسا رہے تھے تو اب ان دونوں کے درمیان جو ہے ملاقات ہوئی تو یار پتہ نہیں کہ مختلف یہ سمجھ نہیں آ رہے ان دونوں ملاقات کے درمیان کے ان دونوں پارٹی نے جو ملاقات کیا ہے تو اب مختلف چیزیں جو ابھی اس کا درمیانی یعنی درونی کہانی جو اب سامنے آئی گی پھر انشاءاللہ اس پر آپ لوگ یہ بات کریں گے تو یہ تھی آج کی دو تین خبر انشاءاللہ اگلی اڑی میں ملاقات ہوگی